ہلو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سکسسن لائف پر تو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے جا رہے ہیں جو ساید ہی ڈلی کے ایک پرشنٹ لوگوں کو معلوم ہوگی کیونکہ آر ٹی آئی جو یہ پورٹل ہے کہ اول دلی والوں کے لیے ہے دلی کے ڈپارٹمنٹ پر آپ اس پورٹل کے تھروں جو ہے آر ٹی آئی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے لوگ جو ہے آر ٹی آئی ڈالنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں کہ ہم آر ٹی آئی ڈالیں یا نہ ڈالیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا آنسر جو ہے یا ریپلائی جو ہے وہ ٹھیک سے نہ دے تو اس طرح کے کچھ سوال جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ہر کینڈیٹ کے من میں آتے ہیں چاہے وہ اپیلینٹ ہے چاہے وہ اسٹوڈینٹ ہے ہر کسی کے من میں یہ کوششن آتا ہی ہے کیا اس طرح کا کوششن کا جو جواب ہے یا انفرومیشن جو ہے اس طرح کی دی جا سکتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تھو یا نہیں یا پھر بہت سے کینڈیٹس یہ سوچتے ہیں کیا یہ جو آر ٹی آئی کا ریپلائی ہے یہ ہمیں ملے گا یا کسی نے آر ٹی آئی لگائی تھی اور اس کو کیا ریپلائی ملا تھا تو اس طرح کی جو ہے جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں دوستو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے اس میں جانا ہے آپ کو کیول یہاں پر ایک پورٹل دکھ رہا ہے آپ کو کونسا آر ٹی آئی پریویس ریپلائی ٹھیک ہے اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ جس بھی پورٹل پر جانا چاہے جس بھی ڈپارٹمنٹ کی دیکھنا چاہے اس پر دیکھ سکتے ہیں جاتا ڈپارٹمنٹس آپ کو ابھی اس سمیں خالی ملیں گے ٹھیک ہے ان میں زیادہ آر ٹی آئی نہیں ملیں گی لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں بھی آپ کو دیکھنی ہے لیکن سمیں مین ہم آج بات کر رہے ہیں ڈی ایس ایس بی کی بہت سے کینڈیٹس جو ہیں ڈی ایس ایس بی پر آٹی اے لگاتے ہیں اور بہت جو ریپلائیز ہیں وہ ہے ڈی ایس بی دیتا بھی ہے اور ان کو یہاں پر اپلوڈ بھی کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے ڈیٹ جو ہے آٹومیٹکلی سیلیکٹڈ ہے 10 جولائی 2020 سے 27 نومبر 2021 کی تو اس بیچ میں جو جتنے بھی ڈی ایس ایس بی کے دوارہ آٹی ای اپلیکیشنز ہیں اپیلز ہیں اور ان کے جو ریپلائی ہیں وہ اس پورٹل پر کھل کر آ جائیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کیا جو ہے آٹی اے لگائی گئی تھی اور اس کا ڈی ایس ایس بی نے کیا جواب دیا تھا حالانکہ اس پورٹل پر آپ کو ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی جن کو جو ہے ڈی ایس ایس بی نے جو ہے آگے فوروارڈ کر دیا ہے یا پھر اپنی ہی دوسری برانچ کو بھیج دیا ہے اور اس کا ریپلائی جو ہے یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو جو انفرمیشن چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 90% چانس ہے کہ جو آپ انفرمیشن ڈھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کوشن پوچھا گیا ہے ڈی ایس ایس بی کے 93 بٹے پوشٹ کوڈ کے لیے 93 بٹے بیس کے لیے جو کہ سپیسل ایجوگیشن ٹیچر کا تھا ٹی جی ٹی کا تو اس کے لیے انفرمیشن دینے سے دیکھئے کیا کیا ہے ڈی ایس ایس بی نے ساف ساف منہ کر دیا all the result notice have already been uploaded on the board's website ٹھیک ہے the applicant may refer to the same for the information source تو جو انفرمیشن مانگی تھی candidate نے اس سے الگ ہٹ کر ہی جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈی ایس بی کا reply ہے مانگا کیا تھا result has been declared in 200 marks اور 196 marks پوچھا کیا تھا result جو ہے 200 میں سے دیا گیا ہے یا پھر 196 marks میں سے دیا گیا ہے total marks کتنے تھے 196 تو ڈی ایس بی نے کیا کہا دیا کہ جو وہ ہے notice ہے وہ site پہ upload کر چکے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر question کا جواب جو ہے یا ہر point کا جو جواب ہے ڈی ایس بی نے ایک دیا ہے حالانکہ یہ جو candidate نے RTA لگائی ہے اس کو اس کے dashboard میں جو ہے اور بھی کافی جو ہے options میں اور بھی کئی reply ملے ہوں گے لیکن یہاں پر کبل ایک چھوٹا سا reply جو ہے اور باقی candidates کو یہ ہے دکھانے کے لیے دے دیا گیا ہے کہ اس طرح کے question پہ یہ reply دیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے ایسے reply ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر پوچھا تا کسی نے کی has ڈی ایسے بی done normalization postcode 93 بٹے بیس کیا 93 بٹے بیس جو postcode ہے اس پہ کیا کیا گیا ہے normalization کیا گیا ہے تو ڈی ایسے بی کا جواب ہے point number 1 کے لیے no ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے سیدھے منع کر دیا گیا ہے کہ نہیں کوئی بھی جو ہے normalization نہیں کیا گیا ہے تو اس طرح کی جو ہے بہت ساری information جو آپ کو site مل سکتی ہے دیکھیں پسلے ڈیرڈ سال کی میں نے نکالی ہے ڈیرڈ سوا سال کی نکالی ہے اس پہ 313 entries جو ہے 313 RTI جو ہے upload کی گئی ہیں ڈی ایسے بی کے دوارہ لیکن RTI جو ہے بہت ساری لگائی گئی ہیں یہ تو کیول کچھ example ہے آپ کو درسانے کے لیے کی کیا جو ہے اس پہ RTI کا جواب ملا ہے یادی آپ کو کچھ ڈھونڈنا ہے اپنے کسی خاص یا کسی particular point کیلئے تو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جیسے میں یادی ڈالوں کہ 93 بٹے 20 تو اب جتنے بھی options ہیں یا جتنے بھی یہ نیچے کے کیا ہیں replies ہیں وہ کس سے سمبندیت کھل کے آئیں گے 93 بٹے 20 سے سمبندیت ہی کھل کے آئیں گے ایک بار میں دکھائیتا ہوں بیک ہو گیا ہے یہاں پہ دوارے سے ایک بار سائٹ کھول دیتا ہوں میں تو یہ بہت ہی اچھا پورٹل ہے RTI کا جو ڈلی گورنمنٹ کے دوارہ شروع کیا گیا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ candidates جو ہیں RTI لگانے کے لیے جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ information ملنی پاتی ہے کسی رنے RTI لگائی ہوتی ہے اور وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس پورٹل پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کوئی special point ہو جائے میں یہاں پہ special ڈال دوں یہ s-p-e-c-i-a-l تو جتنے بھی نیچے کے کیا ہیں انٹریز ہیں ان میں جہاں جہاں special ہوگا وہاں کھل کر آجائے کیونکہ اس reply میں special ہے یہاں پہ special لکھا ہوا ہے ہر جس بھی point میں special دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کوئی ہے یہاں پہ special دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی سرچ ہے اس طرح سے کھل کھل آجائے گی حالان کی انفرمیشن اور بھی پانے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ دھنیوا رات